بددین، بددماغ اور بیزمیر وسیم رضوی کے اس گھنونے عمل پر جن جذبات اور غیرت و حمیت کا ہم سب ثبوت دے رہے ہیں اور اس کی اس ناپاک حرکت پر اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں اگر اتنی ہی شدت اور مضبوطی کے ساتھ قرآنی احکام پر عمل پیرا بھی ہو جائیں اور قرآن مجید نے مرد مومن کا جو نقشہ بیان کیا ہے ویسے ہی ہم سب بن جائیں تو پھر کیا ہے دنیا میں ایک انقلاب آ جائے اور وسیم رضوی جیسا بدقماش، بے حس، دریدہ دہن، بے شعور اور بے زمیر انسان اپنی موت آپ مر جائے ہائے کاش ہم مسلمان ماضی کے مسلمانوں ہی کی طرف قرآن پر عمل پیرا ہو کر معزز ہو جاتے ہیں اور زنیل و خار ہونے سے بچ جاتے ہیں وہ قرآن پر عمل ہی کی وجہ سے معزز تھے اور ہم تاریخ قرآن ہی کی بنا پر زنیل و خار ہیں اقبال مرحوم نے سچ کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر مولانا محمد قمرزمہ ندوی صاحب دامت برکات ہوں کے شکریہ کے ساتھ